جی اسلام علیکم میرا نام گول فاملی ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیروفیہ سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میری پیارے پیارے دوستو ایک تو آج سارا دن کی صورتحال دوبارہ سے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ کو بتائیں گے آج سارا دن مارکیٹوں میں کیا چلتا رہا یعنی میرے کہنے کا مطلب کہ سونے کریٹس میں اضافہ اضافہ دیکھا گیا یا پھر سونے کریٹس میں آج بھی دوبارہ سے کمی دیکھنے کو ملی اور دوستو ساتھ میں انٹر بینک کے مطلق بھی آپ کو فولی انفرمیشن دیں گے آج انٹر بینک نے پلاس میں کلوزنگ دی یا پھر مائنس میں کلوزنگ دی دن کے آگاز چلے کر ابھی تک یعنی فولی رپورٹ آپ کو بتائیں گے کہ آج انٹر بینک میں اور سونے کی قیمتوں کے ساتھ سارا دن مارکیٹوں میں کیا چلتا رہا ہے لیکن یہ بھی بات قابلی گوہ رہا ہے اگر آپ مختلف گروپوں میں ایڈ تو ہوں گے لیکن آپ کو کسی بھی گروپ میں آج اپڈیٹس نہیں مل سک اس پر بھی خصوصاً جو اینا ڈسکاس بھی کریں گے آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے بھی آپ کو بتائیں گے آج مارکیٹوں میں سارا دن کیا ہوتا رہا مارکیٹوں میں کافی زیادہ ایک تو پیننگ کیریٹ کی گئی دوسرا مارکیٹوں کی سیچویشن کے مطلق بھی تھوڑی سی ڈسکاس ہوگی انالائز بھی ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ میں بائنگ سیلنگ کے مطلق خصوصی انفرمیشن دیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دوست چلی دوستو سب سے پہلے ویڈیو کی انفرمیشن کی جانب بڑھتے ہیں ڈسکاس اور انالائز آپ کو بعد میں شیئر کرتے ہیں دوستو میں آغاز کروں گا انٹر بینک سے یہاں پہ آپ کو ایک اپ ڈیٹ دے دوں کہ میں نے پیچھلی دو سے تین ویڈیوز میں اور منڈے والی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ ڈالر کریٹ میں انسٹیبلیٹی اور اپ ڈاؤن آنے والا یہاں پہ آپ کو ایک بات اور یاد کروا دوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈالر اب ڈالر ہونے والا ہے لیکن آج اس نے آغاز تو پانچ پیسے پلاس سے کیا آہستہ گبھی دس پندرہ بیس بڑھتے بڑھتے یہ سیونٹی فائی پیسے تک پہنچ چکا تھا لیکن نورال اس نے پینٹ سٹھ پیسے اور پچھتر پیسے کے سطح پہ پہنچنے کے بعد یعنی پلاس میں کلوزنگ دی اگر بائنگ ریٹ کی بات کریں دوستو اسیو روپے یہ بائنگ اور سیلنگ دوستو اسیو روپے ساٹھ پیسے یعنی پچھتر پیسے پلاس میں اس نے کلوزنگ دی اب بڑ ہوگی لیکن دوستو ہم آپ کو باخبر رکھتے رہیں گے مارکیٹ کی سیچویشن مارکیٹ کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اب دوستو سوننگ کے ریٹس کی جانب بڑھتے ہیں بات کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹوں سے انٹرنیشنل مارکیٹی انیس سو پچھتہ پی سطح پہ ٹریڈ ہے اب بڑھتے ہیں پیسٹ گولڈ کی جانب یہ آپ کو دو لکھ تیرہ ہزار دو سور پے بائنگ میں اور دو لکھ بارہ ہزار آٹھ سور پے سیلنگ میں بائنگ میں پٹھور گولڈ کی جانب بڑھتے ہیں یہ آپ کو سیلنگ میں دو لکھ دسہ ہزار پانسو روپے اور بائنگ میں دو لکھ نو ہزار پانسو روپے کراچی میں اگر سیلنگ ریٹس کی بات کریں دو لکھ تیرہ ہزار روپے اب بڑھتے ہیں پاکستان میں چاندیگ میں سیلنگ ریٹس کی جانب دو ہزار پانسو بیس روپے اس کے پہلے کہ ہم ادر یعنی بائنگ کرنسیوں کے ریٹس جانے یعنی پاکستان میں مختلف کرنسیز کے ریٹس جانے جو کہ پ پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسچینج کروائی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی انفرمیشن جیسٹ آپ کو دیتے ہیں لیکن مارکیٹوں میں آج گروپوں میں اپڈیٹس اس لیے نہیں آسکی کیونکہ بیلین اپنا ریٹ نکال رہی ہے اور ایکسچینج ڈوٹیپ ڈوٹ پی کے جو کہ آپ مختلف گروپوں میں ان کے ریٹس دیکھتے بھی ہوں گے ان پر کافی زیادہ کریکڈ ہون ہے یعنی کہ ان کو بند کرنے کے لیے کافی زیادہ جدو جاہت جاری ہے لیکن یہ تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کرنسیوں کے ریٹس جانتے ہیں جو رو آپ کا 295 روپے ریال آپ کا 74 روپے 75 پیسے درخم آپ کا 78 روپے پاؤنڈ آپ کا 341 روپے ڈالر 280 روپے 30 پیسے آپ کے ڈالر کریٹ میں کمیوا کیا ہوئی ہے لیکن جتنے بھی دیگر کرنسیز بنتی ہیں ان میں زیادہ جو کرنسیز تھی وہ سٹیبل تھی لیکن آپ کے ڈالر کریٹ میں انسٹیبلٹی یعنی کہ اس کریٹ میں آج اضافہ تو نہیں کہیں گے لیکن اس کریٹ میں کمی دیکھنے کو ملی یعنی کہ انسٹیبلٹی دیکھیں جناب آئی ایم ایف کے سٹوف لیول ماہدے کے بالکل نزدیک ہیں ہم یعنی کہ حکومت کی جو چلاکیاں ہیں آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ تو میں آپ کو ڈالر کے مطلب کچھ زیادہ بتا نہیں سکوں گا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بات بتا دی اور دوبارہ سے میں نے آپ کو بات بتا دی آئی ایم ایف کے سٹوف لیول ماہدے کی آپ بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ڈالر پہ یار اس لئے زیادہ ڈسکاس نہیں کریں گے آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی پولیسی واضح ہے دیکھیں آج گروپوں میں کافی زیادہ سناٹا دیکھنے کو ملا لیکن ہم نے اپنے سروس میں لوگوں کو اپ ڈیٹس بھی دی لوگوں کو بتا ہے ابھی مارکیوٹوں میں سیچویشن کے مطلق کیا ہوتا کیا ہو رہا یعنی کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں یعنی ایک سوال پوچھتا ہوں آپ نے مجھے کمینٹ بوکس میں بتانا کہ حرون چاند صاحب جو کہ سرافہ جیولر اسوسییشن کے صدر ہیں یہ جیتیں گے اپنے ریٹس پورے پاکستان میں چلانے میں اور یہاں پہ جو کہ ہم پچھلے کافی دنوں سے لگاتار یہ دیکھتے ہیں بلکہ کافی کافی دیر سے دیکھتے ہیں ایکسچینج ڈوٹ پی کے آپ نے اکثر گروپوں میں ان کے ریٹس دیکھے بھی ہوگے اور آپ خود نے بھی ان کی سروز غالباً لی ہوگی کچھ جیولر حضرات کے پاس بھی ہوگی یعنی کہ یہ ریٹ جیتیں گے یعنی کہ ایکسچینج ڈوٹ پی کے والے جیتیں گے یا پھر حرون چاند صاحب جیتیں گے آپ نے مجھے کمینٹ بوکس میں شورت سا یہ بتا دینا لیکن آج جو ریٹس ہیں مارکیٹوں میں بلکل پیننگ سیچویشن کی ریٹس کی جا چکی ہے تاکہ ریٹس جو ہے نا زیادہ اوپر نہ جا سکیں دیکھیں حرون چاند صاحب کی ریٹس جو ہے نا وہ تقریباً کراچی میں چند جیولر کے پاس ہیں یعنی کہ وہ چند کراچی کے جیولر مانتے ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کم ہو چکی ہوں گے کیونکہ دیکھیں جس چیز کی ڈیمانڈ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہوگی اگر آپ کی ڈیمانڈ جو ہے نا آپ جس ریٹ پہ سیل پرچیز کرتی ہیں آپ انہی ریٹوں پہ چلیں گے نا تو اگر آپ دیکھیں میں آپ سے کچھ اور کہتا ہوں اکثر یوٹیوبر آپ سے کچھ اور کہیں گے لیکن میری کوشش وہ ہی ہوتی ہے جناب آپ کو وہ ایتھینٹک بات بتا سکیں جو مارکیٹوں میں ہوں لیکن جس کی بہت زیادہ ہوں وہ جیتا ہے اور جس کے بہت کم ہو وہ کم جیتا ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں کون جیتا ہے یہ تو مجھے آپ کو دیو کمنٹ باکس میں بتائیں گے لیکن مارکیٹوں میں آج سناٹا رہا ہے نہ مارکیٹوں میں گول دیا جا رہا ہے نہ مارکیٹوں سے گول لیا جی جو کہ یہاں پہ ایک اور انفرمیشن ساتھ ساتھ دیکھیں سیل پرچیز کی بات ہے آپ کا جو ایر وائی ہے نا عمومن جو آپ کی فرین چینزز ہیں ایر وائی کی وہاں پہ آپ کو دیکھیں گول جو ہے نا بہت کم جو ایٹی پرسنٹ نہ تو وہ گول لیتے ہیں نہ وہ سیل یعنی دونوں چیزوں نے بند کیا سیل پر چیز بلکل بند کر دی ہے اب دیکھنا یہ کل کیا ہوتا ہے لیکن ریٹ آپ کا تیز ہے انشاءاللہ تیز ہوگا تو انشاءاللہ پروفٹ کے ساتھ نکلیں گے سب ہی دوستوں نے کمنٹ باکس میں آمین رازمی سے لکھنا ہے